وہ منفرد نعمت ہے مومن پر ایک نعمت تو بہت عظیم نعمت ہے جو صرف مومن کو نصیب ہوئی ہے اور وہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کو دی ہے مانگنی کی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے صدقے سے ہمیں انہیں وقتا فرما دی کہ تمہیں اجازت ہے تو مجھ سے مانگ سکتے ہیں بہت پڑی چیز ہے کون کہتے ہیں اسے بتائیں کہ سکتے ہیں کہ آج مجھ سے مانگ لو اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو وہ دعون نہیں ساتھ مجھ بھی کہتے ہیں اللہ پاک نے جب مانگو تو یہ خیال نہ کرنا کہ میں نہیں دوں گا سبحان اللہ جب مانگو تو یہ خیال نہ کرنا کہ میں تمہیں دے سکھوں گا ایک ذرے سے لے گے تم آسمانوں تک مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا بیچ میں پردہ بھی نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی چیز ہے اللہ کے نبی سے اشارت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وقت ہاتھ اٹھائے بندے نے اندازہ لگائیں کنیکشن کیسے جوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہاتھ اٹھائے اس نے تو ادھر اعلان ہوتے ہیں کہ bندے افتحہ باب الرحمتی کا سبحان اللہ اے بندے میں نے رحمت کے دروازے کھو لی astonishing پھر ہاتھ اٹھی گیا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے میں نے اپنی آفیت کے دروازے بھی تجھ پہ کھول دی ہے بندہ بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے پھر کہتا ہے کہ میں نے تجھ پہ جنت کے دروازے بھی کھول دی ہے حدیث ہے پھر اس کا ہاتھ اٹھے گئے وہ کہتا ہے میں سارے عجابت کے دروازے بھی یہ تجھے کو کھول دے کہ بھی یہ ساتھ کیا ہم انہیں مانگتے ہیں مجھ سے یہ بتایا کوشش کی دعای مانگتے ہیں حالانکہ اتنی ہماری پاس گماند ہیں خوائشات ہیں اور مانگنی کے چیزیں ہیں مانگتے ہیں ہم تو ہم پر ہے ہی کچھ نہیں ہر وقت ہمارے پر اتنے ہیں کیسے ابھی آجائیں ہیں کوئی بار سے بھئی یہاں آئے کہ وہ چیزیں مانگ نہیں ہے تو آج مل لئی ہے کمسل والے آگے ہیں سارے اپلیکشن لے کر جائیں گے یہ پلوٹ ہمیں دے دیں یہ مقام ہمیں دے دیں رات بار نین نہیں آئے گی یہ دکان ہم نے لٹ کرانی ہے اس سے لینے کے لئے اللہ تعالی کیا آگے کچھ اپلیکشن نہیں کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاتھ میں اٹھا دیئے مانگ اب کیا سوچتا ہے مانگ ذرا مانگ رحمت کا ہے دروازے کھل مانگ ذرا مانگ کتنی مزیع ہیں ہمارے کہ کتنے دروازے ہمارے ایک دم کھل جاتے ہیں جب اتنے دروازے کھل جائیں تو اللہ کی دروازے اتنے سارے کیوں کھولے اللہ پاک نے کہ اتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ جو مانگ رہا ہے ایک دروازے نہیں کھولا رحمت کے آفیت کے جنت کے عجابت کے معرفت کے قرب کے اللہ اکبر سب دروازے کھول دیئے کہ اللہ اتنے دروازے کیوں کھول ہیں کہ کسی دروازے تو اندر آئے گا میں مجھے یاد کرتا جائے بلائے انترہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو جو لوگ ان چیزوں سے دور ہیں اپنا پروٹیکشن نہیں کرتے ان باتوں سے دواوں سے اللہ کے ذکر سے تو تواہ ہوئے ہوتا ہے حضروں قسم کی بیماریوں مسیبتوں پریشانیوں سے مجھے گھر دوں کو حسابیں گئے یہ تو ظاہر کا آپ نظر آتا ہے سب کچھ اندر ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوتے ہیں شیعتین سے وہ تو ایک گھر بناتا ہے کیونکہ آپ بچیں نہیں سکتے ہیں چیزوں سے جو اس دنیا کے لئے موجود ہیں سبحان اللہ اللہ نے کتنی بڑی توفیق دیئے کہ ہم ذکر کرتے ہیں کتنی بڑی توفیق ان نعمتوں کا کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں کبھی نہ سو سکتے آپ کیسے آگئے ہم یہ بتائیں کروڑ انسان نہیں آسکتے الحمدللہ اس مسجد میں آخر ذکر کرنے کے لئے نہیں آسکتے نزدیک والا نہیں آسکتے صرف وہی آسکتے ہیں جس پہ اللہ کی مہربانی اور کرم ہو اب جب دعا ماغر کرتے ہیں یہ سوچ کے دعا مانگیں کہ ہم میرے لئے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں آفیت کے دروازے کھل گئے ہیں جنت کے دروازے کھل گئے ہیں قرب کے دروازے کھل گئے ہیں محبت کے دروازے کھل گئے ہیں اور رب ان تمام دروازوں سے میرا منتظر ہے اور کہتا ہے مانگ یہ تُو نے مانگنے مانگ پھر دیکھیں دعا قد کتنا لطفہ تھا استجابالا احدکم مالم یعجب بڑی معروف حدیث بخاری میں اور مسلمے بھی استجاب آہدکم کہ اے مانگنے والو تم دعاوں کو برباد کر دیتے ہو اور اتنا برباد کر دیتے ہو اللہ نے بھی فرما رہے ہیں کہ قبولیت کا استحاق ختم ہو جاتا ہے اس کا زبادہ بند ہو جاتا ہے کیوں یہ کس کی سجا سے کس کی وجہ یہ ہے کہ تم بہت جلدی کرتے ہو اس دعا کے قبولیت کے اندر سبحان اللہ بہت اجلد کرتے ہو بہت جلدی کرتے ہو اور تمہاری اس جلد بازی سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری قبولیت کے دوازوں کو بند کر لیتا ہے اللہ کو ناپسند چیز تو کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کو یہ بہت ناپسند چیز ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اس نے اجلد کرے اکثر آپ نے سنے جار میں تو دعا کرتے کرتے تھک گئے پتہ میرا کام نہیں ہوگا پتہ یہاں میرا کام ہوگا بھی یا نہیں ہوگا میرا خیال یہاں بڑا مشکل ہے یہ کام ہونا اور یہ اتنا بڑی چیز ہے کہ اللہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے وہ اگدم گریت کرتا ہے آدمی کو اور مایو سکتا ہے کہا تھا نا کوئی خدا نہیں ہے یہاں تا ہے نا وہ یہاں سے اور ہو جاتا ہے کبھی بھی اس معاملے کے اندر اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ نہ کرنا کہ دعاوں کے قبولیت جلدی کرو یا دعا قبولی نہیں ہوگی چالیس چالیس سال کے بعد کبھی دعا کے قبولیت نظر آتی ہے میرا لب یہ بھی نہیں کہتا نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ میں جانے نہیں دوں مانے در چھوڑ دیئے لیکن میں دعاوں سے بھی زیادہ پیار کرتا تیرا چمٹنا تیرا رونا تیرا آرزوںیں کرنا طرف طرف میری طرف پلٹنا کبھی تحجد میں مانگنا کبھی فرض کے بعد مانگنا کبھی قرآن کے بعد مانگنا کبھی ذکر کے بعد استعال کرنا کبھی یہ کرنا جان کے تجھے مصیبت میں ڈالتا کہ تُو آئے مجھ سے مانگے جان کے تجھے پریشان کرتا کہ تُو آئے مجھ سے مانگے سبحاندہ کیونہ جہاں ایک بات بڑی خوبصت ہے کہ کتنا کانفیڈنس اللہ کیونہ بندے کے درمیان ایک پیدا ہو جاتا ہے اللہ کا پورا کانفیڈنس بندے پر کہ میرا ہی ہے انشاءاللہ کتنے میں تنگ کروں جو کچھ کروں یہ جائے گا کہیں نہیں آئے گا میرے پاس اللہ اکبر کیا محبت کے انداز میرے رب کے انداز اس کی رحمت کے دے کیا رحمت کے درمیان کے درمیان کے درمیان